اسلام علیکم موسم کی تازہ ترین اور ٹھنڈی ٹھار صورتحال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیے ہیں پاکستان میں مغربی ہواوں کے دو طاقتور سلسلے ملک میں دو جنوری کی شام یا رات سے مغربی اور بالائی علاقوں کو متاثر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ تین جنوری کی شام یا رات سے طاقتور ترین مغربی ہواوں کا سلسلہ پنجاب خطہ پوٹھو ہار سمیت بیشتے رسے میں بارشوں اور برفباری کا سبب بنے گا ناظرین آج مکمل موسمی صورتحال آپ سے شیئر کریں گے تفصیل کے ساتھ اور آپ کو بتائیں گے تمام صوبوں کے موسم کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کن کن علاقوں میں کتنی بارش اور برفباری کا امکان موجود ہے محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواوں کا سلسلہ دو جنوری کی شام رات سے ملک کے مغربی اور بالائی علاقوں میں داخل ہوگا جس کے باعث دو جنوری سے چھ جنوری کے دوران کوئٹہ، زیارت، پشین، زوب، گوادر، پسنی، کلات، خزدار، جلمکسی، سبی، بولان، بارخان، کولو، ڈیرہ، غزی خان، راجنپور، ملتان، خانیوال، لئیہ، ساہیوال، اوکارا، بہاول نگر، بہاولپور، سکھر، کراچی، میرپور، خاص، خیرپور اور گردو نواق کے علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان بایا جا رہ پہلے سلسلے کے دوران بعض مقامات پر موصلہ دھار بارش کی بھی توقع کی جا رہی ہے تین جنوری کی شام یا رات سے آٹھ جنوری کے دوران اسلام آباد، کشمیر، گلگت، بلتستان، دیر، چترال، سوات، مالکن، کوہستان، شانگلہ، ایپٹ آباد، ماند، سیرہ، حریپور، سوابی، مردان، نوشہرہ، پشاور، چار صدا، وزیرستان، کوہارڈ، راولپنڈی، اٹک چکوال، تلہ گنگ، لاوہ، کلرکہار، میاں والی، جہلم، منڈی، بہاودین، خشاب، سرگودہ، فیصل آباد، جھانگ، ٹوبا گجرانوالا، حفظہ باد، سیالکورٹ، گجرات، ناروال، قصور، لاہور، گردنوا کے علاقوں میں تیز ہواں کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری کا امکان موجود ہے اس طرح خطہ پوٹھوار سمیت دیگر علاقوں میں چند مقامات پر موصلہ دار بارش کا امکان بھی پائے جا رہا ہے ان علاقوں میں زیادہ سے زیادہ 75 میلی میٹر سے زائد بارش تجاوز کر سکتی ہے کوئٹہ، پشین، زیارت، قلعہ، عبداللہ، مری، گلیات، چمن، وادی نیلم، باغ، حویلیاں، راولہ کورٹ، کاغان، ناران، ہنزہ، گلگت، اسطور، اسکردو، دیر، سوات، چترال اور مالم جببہ میں شدید برف باری کا امکان موجود ہے سوبہ بلوچستان میں بعض مقامات پر تیز بارش اور چالیس سے ساٹھ کلومیٹر فی گھٹے کی رفتار سے ہواں چلنے کا امکان ہے بعض علاقوں میں تیس سے پچاس میلی میٹر سے زائد بارش ہوگی خیبر پختونخواہ سوبہ بھر میں بارش اور چاند مقامات پر گرد چمک سمیت بلند پہاڑی سلسے پر اچھی برف باری کا امکان ہے پشاور میں پندرہ سے بیس میلی میٹر بارش متوقع ہے اس کے ساتھ ساتھ کلام مالم جببہ وادی کاغان کے علاقوں میں ڈیڑھ فٹ سے پانچ فٹ تک برف باری کا امکان ہے بات ہو جائے پنجاب اور آزاد کشمیر کی دو خطہ پوٹو آر سمیت شمال مشریقی پنجاب میں تیز بارش کے امکانات موجود ہیں پیر کی شام سے جمعہ کے دوران وقفے وقفے سے بارش کا سلسرہ جاری رہنے کا امکان ہے آزاد کشمیر کے علاقے باغ گرد و نوہ میں پچاس سے ستر میلی میٹر بارش متوقع کی جاری ہے جبکہ زیارہ ترمطلہ عبل آلود رہنے کا امکان بھی ہے جڑوہ شہر و اسلامہ بار راول پنڈی میں تیس سے پچاس میلی میٹر گجرہ والا اور سرگودہ کے علاقوں میں بیس جبکہ لاہور اور فیصل آباد میں دس سے بیس میلی میٹر بارش کا امکان ہے صبح سندھ میں بیشتر علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان پایا جا رہا ہے کراچی میں بیس سے چالیس میلی میٹر جبکہ بعض مقامات پر سٹھ میلی میٹر تک بھی بارش ریکارڈ کی جا سکتی ہے ناظرین مزید موسمی صورتحال کی تازت ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں جہاں ہم رکھیں گے ہمیشہ کی طرح آپ کو بروقت باخبر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پرسند کرتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر تلک کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز جہاں وقتن فوقتن آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں